بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج مارچ انیس سو ستر کی بیس تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحج کی آیت پچھتر سے ہو رہا ہے ڈبل ٹو اوور سیون سپائی تجدید یاداشت کے لیے یہ دہرہ دوں سابقہ آیت میں بات یہاں تک مہنچی تھی انسان جب دوسرے انسانوں کی اطاعت اختیار کرتا ہے تو کہا کہ پہلے تو انہیں لیجئے جن کی اطاعت اختیار کی جاتی ہے انہیں بتایا تھا کہ دعوے تو ان کو اتنے ہوتے ہیں اپنی قوتوں کے بے وسیع کا یہ عالم ہوتا ہے جیسا کہ قرآن نے ایک عام فہم تشبیح کے طور پر سمجھایا تھا کہ ایک ادنا سی چیز جسے خود یہ لوگ مکھی کہتے ہیں بے حد نہ توان اگر وہ ان کی چینی کا ایک دانا نکل جائے یہ سارے ملکے بھی اس چینی کو اس کے پیڑ سے برامت نہیں کر سکتے میں ابھی ارز کروں گا یہ تشبیحات در حقیقت کیا مانے رکھتی ہیں لیکن قرآن تو ایسی تشبیحات دیتا ہے نا کہ جو عام سطح کے ایک آدمی کی بھی سمجھ میں آ جائے اور جب آپ سائنس کے طریقے کی اوپر بلانتری انیلیسیز اس کا کرے تو وہاں بھی وہ حقیقت ثابتہ معلوم ہو جائے تو کہا کہ بہرحال جن کی اطاعت کی جاتی ہے ان کی بیبسی کا یہ عالم اور اس کے بعد پھر نہایت دلچسپ انداز میں کہ جنہیں یہ صاحب اقتدار سمجھتے ہیں ان کی بیبسی کا جب یہ عالم ہو تو خود یہ لوگ جو انہیں ایسے لوگوں کو صاحب اقتدار سمجھتے ہیں ذرا ان کی بیبسی جو ہے وہ ملازہ فرما دیئے دونوں کے متعلق یہ کہہ دیئے اور اس کے بعد یہ کہا کہ ما قدر اللہ وحقہ قدرے ہی انہوں نے اصل میں خدا کا اندازہ ہی نہیں لگایا اور یہ چیز قرآن کریم میں متعدد مقام پر یہ الفاظ آتے ہیں کہ خدا کا صحیح اندازہ جسے آج ہم تصور کہتے ہیں کانسیپٹ آف گارڈ جسے ہم کہتے ہیں میں نے ارز کیا تھا کہ دین کی بنیاد خدا کے صحیح تصور پر ہے جسے ہم باطل کا مذہب کہتے ہیں بنیاد اس کی خدا کا غلط تصور ہوتا ہے جسے ہم صحیح دین کہتے ہیں آل اسلام یا قرآن کریم پر مبنی دین بنیاد اس کی خدا کے صحیح تصور پر ہے اب پہلے تو یہ اس نے گناہ دیا کہ جن کی اطاعت کی جائے اور جو اطاعت کرنے والے ہیں ان کی بے بسی اور بے اختیاری اور زوف و ناتوانی کی کیفیت تو آپ نے سمجھ لی تو یہ سارے انسان اس میں آگئے اور اس کے بعد یہ کہا کہ اصل یہ ہے کہ یہ خدا کا صحیح تصور نہیں رکھتے اور اس کے بعد ہے ان اللہ لقضی عزیز وہاں زوف اور بے بسی تھی یہاں کہا کہ قوت اور غلبہ یہ تو خدا کے لیے اب یہی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی اگر سمجھ لیا جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے دو دو لفظوں میں عزیزان من بڑے بڑے اہم مسائل حل کر جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل اس کے سمجھنے کی ویسے بھی زیادہ ضرورت ہے اور ایک تیرتے ہوئے فکرے بھی فضا میں گھوم رہے ہیں یہاں یہ کہا گیا کہ قوت خدا کے لیے ہمارے ہاں دین کا تصور نہیں اور اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کا صحیح تصور نہیں ہے اس کا نتیزہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک طرف سے یہ آواز بلاندھ ہوتی ہے کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے جب فریق مخالب کوئی ہوتی ہے تو ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ ایک فریق کہے اس کے خلاف دوسرا فریق کچھ کہے ہمارے ہاں یہ لڑائیاں ہی اس قسم کی ہوتی ہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بات بھی مان لی جائے کہ بھی ہاں یہ بات اس نے سکھی کہی ہے نہیں اس کے بخلاص کوئی دوسری بات کہنا دوسری طرف ہمارے ہاں مذہب پرستب کا ان کی طرف سے ایک فکر آتا ہے کہ نہیں قوت کا سرچشمہ خدا ہے یہ الفاظ صحیح ہیں اور مذہب پرست قوم کو تو زیادہ اپیل کرتے ہیں یہ لیکن ان دونوں سے پوچھئے پہلے نارے والوں سے بھی اور دوسرے نارے والوں سے بھی کہ یہ قوت کا سرچشمہ جو آپ کہتے ہیں اس کے معنی کیا ہیں کھڑے ہو کر سوچنے سے بات دو منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے یہ جو سلوگن ہے مغرب کی جمہوریت نے یہ پیدا کیا ملوکیت اس سے پہلے انداز حکومت چلا آتا تھا ملوکیت میں قوت کا سرچشمہ ایک فرد کے ہاتھ میں ہوتا ہے حاکم بادشاہ کہیے شہنشاہ کہیے حکمران کہیے ڈکٹیٹر کہیے فرد کی حکومت ہوتی تھی اور اس کا حکم قانون کیا ہوتا تھا فیصلہ ہوتا تھا اور قوت ساری اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی فانسی پہ دے دیجئے اس کو فانسی پہ جڑا دیجئے اس کو چھوٹ دیجئے اس کو چھوٹ دیجئے یہ ضبط کر دیجئے وہ ضبط ہو گیا یہ تباہ کر دیجئے وہ تباہ ہو گیا اس کے خلاف ریولٹ ہوئی انقلاب ہوا جسے عام طور پر انقلاب پرانس کہتے ہیں شعور بیدار ہوا وہاں کے لوگوں کا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا غلط ہے کہ کسی ایک فرد کے ہاتھ میں ایسی لا متناہی قوت دے دی جائے یہ بات تو نہیں تو بہرحال وہاں کے لوگوں نے روشیو جیسے کہتی ہیں جو اس نظام جمہوریت کا بانی قرار دیا جاتا ہے وہ یا بہرحال وہاں کے اس زمانے کے سمجھ دا سب کے جو تھے انہوں نے اس پہ غور کیا تو انہوں نے کہا کہ ملوکیت کے ہاتھوں سے تو یہ ایک قداس چین نہ چاہیے دینا کس کے ہاتھ میں چاہیے بہرحال انہوں نے اپنے غور و فکر کے بعد وہ جس نتیجے پہ پہنچے انہوں نے کہا کہ یہ تو عوام کے معاملے ہیں عوام ہی ان کو حل کریں گے قوت اور اقتدار عوام کے پاس ہونی چاہیے یہاں سے یہ یہ سلوگن جو ہے یہ یہاں سے اٹھتا اور اس کے لئے انہوں نے مشینری یہ وضع کی کہ بھئی عوام کی اب صورت یہ ہے کہ اگر شرطہ آپ یہ لگا دیں کہ سو فیصد عوام جو ہیں وہ جو فیصلہ دے دیں وہ قوت بنے گا تو یہ تو ناممکن العمل ہوگا یعنی یہ تیز بحثیت ایک اصول کے تو انہوں نے اختیار اس کو کیا کہ قوت کا سرچشمہ عوام ہے اب اس کے لئے مشینری کی ڈیوائز کرنی تھی کہ اس کے لئے مشینری کونسی ہو انہوں نے موجودہ مغرب کی جمہوریت کو مشینری کے طور پر اپنے ہاں رائج کیا کہ بھئی اکثریت جو ہے کسی عبادی کی وہ جن لوگوں کو کے ہاتھ میں یہ اختیارات دے دے تو اقتدار ان کے ہاتھ میں ہوگا حکمرانی ان کے پاس ہوگی کیونکہ عوام کی اکثریت نے انہیں ایسے اختیارات دے دیئے ہیں تو گویا انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ ہمارے اختیار خود نہیں ہیں ان کے دیئے ہوئے ہیں عوام کے دیئے ہوئے عوام کی اکثریت کے دیئے ہوئے یوں کہیے کہ کیاون فی صد کے دیئے ہوئے اختیارات یہ وہاں کی مغرب کی جمہوریت عملان اختیارات تو پھر بہرحال ان کے ہاتھ میں رہتے تھے جنہیں یوں کہیے کہ جمہوری طور پر منتخب کیا جاتا تھا لیکن نظری طور پر اصول یہی تھا کہ یہ ان کے اپنے ذاتی انکرنزک اختیارات نہیں ہیں بلکہ عوام نے ان کو دیئے ہیں تو اس اعتبار سے وہاں یہ بات چلی کہ عوام کے قومت کا سرچشمہ عوام آپ نے سمجھ لیا کہ یہ نظام جمہوریت جو ہے مغرب کا محض اس کو سمجھانے کے لیے یا اس کی خاطر یہ چیز یہ تصور جو تھا یہ کریئٹ کیا گیا اور عام کیا گیا تھا میں پہلے اسی تصور کو لیتا ہوں اس میں بھی منعادی غلطی ہے قوت جو ہے نہ عوام کے پاس ہوتی ہے نہ یہ جو عوام کے مقرر یا منتخب قردہ حکمران کا طبقہ ہوتا ہے عرباب اقتدار ہوتے ہیں نہ ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس نظام کے ذریعے سے ایک کانسٹیکیوشنل آئینی یا قانونی نظام حکومت قائم ہوتا ہے گورنمنٹ بائی لاؤ کہتے ہیں نا اسٹیبلسٹ بائی لاؤ قدم قدم پہ کانسٹیکیوشن آتا ہے قدم قدم کے اوپر بائی لاؤ آتا ہے ذرا سا غور کیجئے کھڑے ہو کے تو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ قوت در حقیقت قانون میں ہوتی ہے یہ اگلی بات ہے کہ قانون وضع کرنے کا اختیار کس کو ہوتا ہے قوت قانون میں ہوتی ہے عام مثال لے لیجئے کوئی شخص یہاں کسی ایک فیل کا مرتقب ہوتا ہے برسر ایک تدار طبقہ جس کے متعلق ہمارے ذہن میں ہے کہ بڑی قوتوں کا وہ معلق ہوتا ہے پوجھ اس کے پاس پولیس اس کے پاس جیر خانے اس کے پاس یہ سب کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ کوئی شخص کسی میں نے کہا ہے کہ کسی فیل کا مرتقب ہوتا ہے حکومت کی نگاہوں میں وہ ناجائز ہوتا ہے تو حکومت کے پاس تو اتنی قوت موجود ہے کہ جسے وہ ناجائز یا غلط سمجھتی ہے اس کو روک دے میں بات کر رہا ہوں جہاں گورنمنٹ اسٹیبزش بائی دو قانون کی روح سے جو حکومت قائم ہو یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں اتنی بڑی قوتوں کے مالک اقتدار کا صاحب اقتدار طبقہ حکمران طبقہ جو ہے وہ کچھ شخص پہ ہاتھ نہیں ڈال سکتا کیونکہ اس کے لیے قانون موجود نہیں ہے بے باس ہوتی ہے گورنمنٹ اسٹیبلش بائی لاو وہ بے باس ہوتی ہے اتنی بڑی قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں وہ اس کا معافضہ نہیں کر سکتا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے قانون بنایا جائے قانون بنانے کے بعد پھر یہ چیز آگے آتی ہے کہ اس کا معافضہ کیا جا سکتا ہے وہ بھی اگر ایسی صورت ہے کہ بھی دریٹ راسپیکٹی ایفیکٹ اس کو پہلے کے کسی تاریخ سے ناصل کیا جائے تو پھر ہے اگرچہ کانسٹیچوشن یا آئین کے اندر یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں کہ اس قسم کا قانون کسی سابقہ تاریخ سے نہیں بنایا جا سکتا یہ تو ہوتا ہے کہ اس کے بعد اگر کسی شخص نے ایسا کچھ کیا تو وہ قانون کی ذرد میں آ جائے گا لیکن بہرحال میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر قانون موجود نہیں ہے اس وقت تو کتنی ہی قوت کیوں نہ ہو ایک قانونی حکومت کے پاس وہ اس کے اوپر گریفت نہیں کر سکتی تو بات سمجھ میں آئی آپ کے کہ یہ قوت جو تھی نہ تو وہ 51% یا 100% عوام جنہوں نے ان کو حکمران منتخب کیا تھا نہ ان کے پاس تھی نہ یہ صاحب اقتدار طبقہ جو ہے نہ ان کے پاس ہے قوت جو ہے قانون کے پاس ہے قانون کی روح سے کسی کو انہوں نے ملزم قرار دیا عدالت نے اسے قانون کی روح سے مجرم قرار دیا قانون کی روح سے اسے سزا دی اسے جیل خانے مجھوانا سارے ملک کے عوام مل کے اگر اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہو اور وہ کہیں کہ ہم اپنی قوت کے زور سے اس مجرم کو وہاں سے چھڑا کے لے آئیں گے جیل خانے سے یہ نہیں چھڑا سکتے کیوں نہیں چھڑا سکتے قوت کا ذر جشمہ اگر یہ عوام ہے تو یہ تو قوت کے لے کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اس قوت کو کیوں نہیں بڑھ سر اقتدار آنے دیا جاتا اس وقت یہ اپنے قوت کے زور سے یہ عوام کیوں نہیں اس کو چھڑا سکتے اس لیے کہ قانون اس کو نہیں اجازت دیتا چھوڑا ان کے راستے میں قانون کی حکومت حائل ہے یہ وہی حکومت تھی کہ جو اگر قانون نہیں تھا تو وہ اس ایک سرد پہ بھی ہاتھ نہیں ڈال سکتی وہی حکومت یہ ہے کہ اگر قانون ہے موجود اور اس کی روح سے یہ فیصلہ ہوا ہے تو پورے کے پورے ملک کے عوام بھی اگر چاہیں کہ اس کے خلاف اس مجرم کو چھڑائیں تو نہیں چھڑا سکتے کیونکہ قوت جو ہے قانون کی ہے اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا قوت در حقیقت قانون کی ہوتی ہے البتہ جہاں لاق قانونیت ہو جائے تو لاق قانونیت میں اگر کوئی فرد برسر اقتدار ہے تو اس کے ہاتھ میں قوت ہوگی اور اگر ایسی لاق قانونیت ہے کہ کوئی فرد بھی نہیں ہے جس کے ہاتھ میں اقتدار ہو یہ ہے وہ جس کے آپ کہیں گے کہ عوام کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے لیکن یہ جو ہے قوت کا تصور اس کو تو ساری دنیا کا نظام کتنے بھی ہیں وہ سارے کنڈام کریں کوئی نظام بھی اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ قوت عوام کے ہاتھ میں آ جائے پھر وہ یہ سارا کچھ ہوتا ہے نا وہ جو کچھ یہ مزارک ہوتے ہیں فسادات ہوتے ہیں اس سے آلنگی زنیاں خلپشار مار تاڑ پکڑ لگ سب کچھ تہس نیس ہو جاتا ہے جب عملاً عوام کے ہاتھ میں قوت آ جاتی ہے یہ تصور غلط ہے ازر تو یہ تصور جو ہے یہ غلط ہے کہنے کی بات یہ کہیے اگر یہی جو آپ کے ہاں کی مغربی انداز کی قانونی حکومت بھی ہے تو وہاں کہنے کی بات یہ ہونی چاہیے کہ اس نظام کے تابعہ جسے کہ جمہوریت کہتے ہیں اس گروہ کو اختیار دیا گیا ہے قانون سازی کا اور قوت کا سرچشمہ قانون ہے قوم کو سنکھانا یہ چاہیے قوت کا سرچشمہ قانون ہے میں نے ارض کیا ہے نا کہ بات وہاں سے ہم اور گفتو کریں گے کہ قانون سازی کا اختیار کسی ہے لیکن بہرحال جس نظام میں بھی آپ کہتے ہیں کہ قانون سازی کا اختیار کسی خاص جب کے ہاتھ میں ہے اس کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی عوام کے ہاتھ میں بھی قوت نہیں ہوتی قوت قانون کے ہاتھ میں ہوتی اسی لئے رول اف دی لا جسے کہتے ہیں قانون کی حکمرانی یہ ہے صحیح نظام قانون کی حکمرانی lawlessness اس میں عوام کے ہاتھ میں قوت چلی جاتا نتیجہ فساد ہوتا ہے میں قرآن کریم کے اس سکڑے پہ ہوں جہاں اس نے کہا ہے کہ انہیں خدا کا صحیح تصور نہیں یہ دوسری طرف آ جائے یہ آپ جو یہ کہتے ہیں کہ قوت کا سرچشمہ تو خدا ہے الفاظ تو انہوں نے یہ بول دی ان سے پوچھئے کے ساتھ اس کا مفہول کیا ہے عملن اس کے معنی کیا ہے کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے کچھ نہیں بتا سکیں آپ حیران ہوں گے یہ سن کے جو میں کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عملن کبھی نہ انہوں نے دیکھا ہے نہ انہوں نے کبھی دکھایا ہے نہ کبھی اس ماننے والوں نے دیکھا ہے کہ وہ خدا جو ہے اس کی قوت کا کہاں مظہرہ ہو رہا ہے وہ کیسے سمجھا جائے گے قوت کا سرچشمہ جو ہے وہ خدا ہے میں نے عرض کیا کہ یہ بات تو ہی ہے لیکن اسے بھی مذہب اور اس طبقے نے ایجاد کیا تھا اور اس کی بھی ایک ضرورت پیش آئی ہے ایضائیت میں جب چرچ کلیسہ مذہبی پیشوائیت یہ غالب وہاں آیا ہے انہوں نے اقتدار اپنے ہاتھ میں لینا چاہا مقابلے میں بات چاہتی وہ اقتدار تو جو چھوڑ نہیں سا چاہتی ابھی اس دور میں یہ جو جمہوریت والا نظام ہے اس کا تصور نہیں آیا تھا یہ اس سے پہلے کی بات تو یہ چرچ ارباد کلیسہ یا مذہبی پیشوائیت یہ اپنے ہاتھ میں کس طرح سے لیتی اقتدار کچھ تو انہیں کہنا پڑتا نا ملوکیت کے مقابلے میں انہوں نے یہ کہا کہ اقتدار بادشاہ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اقتدار خدا کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن خدا نے اپنا یہ اقتدار اور قوت جو ہے ہمیں تحضیف کر دی ہم خدا کی قوت کو ایکسرسائز کرتے ہیں خدا کی قوت کا استعمال ہم کرتے ہیں ہمارے دھرو ہوتا ہے بات تو وہیں آگئے کہ کچھ انسان ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار آگیا ملوکیت کو یہ آگے چل کے بات آئے گی ملوکیت نے بھی جب مذہب کا نکاب اوڑا ہے تو وہاں بھی یہ چیز ہوگی کہ بادشاہ اس قرآن عرض پر خدا کا سایہ ہوتا ہے اس نے بھی یہ نکاب اڑھایا کہ اصل میں قوت کی کہہ جی خدایی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس نے تذویز کر دی اس نے کہا کہ ایک فرد کو تذویز کر دی کلیسہ نے کہا کہ نہیں ارباب کلیسہ کو چرچ جس کا نام انہوں نے رکھا کلیسہ جس کا نام رکھا یعنی مذہبی پیشوائیت کہ خدا کے اقترارات جو ہے اس نے ہمیں سونپ دیئے ہیں ہم اس کے نمائندہ ہیں اس لیے ہم جو کچھ بھی فیصلہ کریں گے وہ خدا کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور اس کی اطاعت کرنی پڑے گی بات وہیں آگئی انسانوں کو انسانوں کی اطاعت کرنی پڑے گی یہ تو وہی تعلق و مطلوب والی بات آگئی جو قرآن کہتا ہے یہ تصور جو تھا کہ قوت کا سرچشمہ در حقیقت قانون ہوتا ہے یہ تصور تھا جو قرآن نے آ کے دی یہ بہت بڑی انشلابی کتاب ہے عزیز آنے من اگر تاریخ سامنے ہو کسی گوشے کی اندر بھی تاریخات کے سامنے ہو تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قرآن نے یہ تصورات دیکھے جو پہلے سے چلے آ رہے تھے غلط تصورات اس میں کتنا بڑی انقلابی تبدیلیاں دادا کی ہیں یہ چیز کہ قوت کا سرچشمہ قانون ہے قانون میں یہ قوت ہے قرآن نے یہ بات دی بات یہاں آگئی صرف کہ قانون کے وضع کرنے کے اختیارات کس کو اور یہاں اس نے آکے ملوکیت کو کاٹ دیا مغربی جمہوریت کو کاٹ دیا کلیسہ کو کاٹ دیا ان تمام کی جڑے ختم کر دی اس نے کہا کہ قانون کے اختیارات صرف خدا کو حاصل قوت قانون میں ہے قانون فاضی کے اختیارات صرف خدا کو حاصل ہیں اب معنی ہو گئے اس بات کے کہ قوت کا سرچشمہ خدا ہے قانون سازی جو ہے لفظی اعتبار سے وہ قانون سازی کہا جاتا ہے خدا کے متعلق تو بہرحال یہ ساختن کا شیئر لفظ بھی موضوع نہ ہو بہرحال قرآن قانون عطا کرنے کا قانون وضع کرنے کا قانون دینے کا یہ اختیار جو ہے یہ کسی انسان کو نہیں ہے نہ ملوکیت کو ہے نہ کلیسہ کو ہے نہ عوام کو ہے کسی کو اختیار دیں اب دیکھئے کہ وہ بات کیسے سمجھاتا ہے وہ معصوصات کو سامنے لاتا ہے یہ نظام فطرت جسے ہم کہتے ہیں قوانین فطرت لازت نیچر جنہیں کہا جاتا ہے آپ کو معلوم ہے نا آپ کے ان میں کتنی قوت ہے پہلے تو ہمیں صرف اتنا ہی پاتا تھا کہ گھٹائیں کیسے آتی ہیں جھکڑ کیسے چلتی ہیں سلاب کیسے آتے ہیں ان میں کتنی بڑی لا منتہا قوتیں ہیں لیکن اس دور میں یہ جو قانون فطرت کی مزمر قوتیں تھی وہ مشہود ہو کے آپ سامنے آ رہی ہیں آپ کو معلوم ہے کہ ایک ایٹم کے اندر کتنی قوت ہوتی ہے وہ بھی اسی صورت میں اس کی نمود ہوتی ہے جب خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق اس کی قوت کا اظہار یا اس کی قوت کی نمود ہو ورنہ ایٹم تو جب سے کائنات بنی ہیں یہاں سارے پھیلے ہوئے تھے قانون خداوندی کے مطابق اب ان ایٹم کا جب استعمال ہونا شروع ہوا ہے آپ دیکھئے کہ اس کی قوتیں کتنی لا منتہا اگر اسے تباہی کے لئے استعمال کرتے ہیں اس ایٹم کا بام مہورہ شیمے کو تباہ کر دیتا ہے دنیا کی بڑی بڑی بگ پاورز اپنی اپنی جگہ سب کام پر رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ میں ایٹم ہے ایٹامک انرجی جسے کہتا ہے اگر اس کو رفاہ کے لئے استعمال کیا جاتا ہے تو آسمان پہ چاند پہ لے جاتا ہے ان تاریوں کو ساتھ یہ قوانین وطرت کی مظاہریں ہو رہے ہیں یہ وہ چیزیں ہیں جو بڑی آسانی سے ہماری سمجھ میں آ جاتے ہیں اس لئے قرآن جب سمجھاتا ہے کہ جسے آپ کہتے ہیں قدرت یا طاقت کا ذرچشمہ خدا ہے تو اس نے اپنی اس طاقت کی نمود اس تائنات میں قوانین کے ذریعے سے کی ہی سورہ بکرہ کی آیت ایک سو چو سکتا ہے دو بٹا ایک تو اوور وان سکس پور اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتَلَافِ اللَّيْلِ وَالْنَحَارِ وَالْفُلْكِ اللَّةِ تَجْرِفِ الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَائِ مِنْ مَائِنْ فَعَيَابِهِ الْأَرْضَ بَادَ مَوْتِهَا وَبَسْتَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَعْبَتٍ وَتَسْرِیفِ الرِّيَاہ وَالْصَحَابِ الْمُسَخْخَرَ بَائِنَ السَّمَائِ وَالْأَرْضِ لَآیَاتِ الْقَوْمِيَا فِنُونَ کہتا ہے اس نظام فطرت پر ذرا نگاہ ڈالی یہ عرض و سما کی تخلیق لیل و نہار کا اختلاف دن اور رات کی گردشیں یہ بڑے بڑے پہاڑوں جیسے جہاز کہ جو اس صفحہ آپ کے اوپر بد کی طرح تیرتے ہوئے پھر رہے ہیں آسمان سے جس طریق پر بارش ہوتی ہے تمہارے اس بارش کے ذریعے جس طرح سے زمین مردہ کو حیات تازہ عطا ہوتی ہے اس میں سے جس طرح سے یہ نباتات کی اور کارے پینے کی چیزوں کی نمود ہوتی ہے پین موسموں کے بدلنے کے وقت ہواوں کے رخ جو بدلتے چلے جاتے ہیں یہ بادل عمر کے آنے والے جو ہیں جن کو مسخر کر رکھا ہے زمین اور اس بلندی کے درمیان وہ پھیلتے ہوئے تیرتے ہوئے ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو آئے ان تمام چیزوں کے اندر اقل اور فکر سے کام لینے والی قوم کے اندر بڑی نشانی ہے اس بات میں یہ تمام مظاہر ہیں قوانین فطرت کے انہی سے متعلق ہے نا یہ ساری بات اور یہ کہنے کے بعد اگلی آیت میں کہا کہ انسانوں کو طاقت کا ذرچشمہ بنانے والے یا تصور کرنے والے ذرا سوچیں تو سہی کہ یہ جتنے قوانین نیچر کے فطرت کے ہیں یہ انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں یا ان کے تابع تصفیت چل رہے ہیں کس کے بنائے ہوئے یہ قوانین ہیں ان کے اندر اتنی بڑی قوت کس نے رکھی ہے انسانوں نے رکھی ہوئی ہے اگر اقل و فکر سے کام لوگ ہوئے تو یہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ ان میں انسان کی قوت کا کوئی دخل نہیں ہے یہ خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں جن کے تابع یہ اتنی بڑی قوتوں کے مظاہر تمہارے سامنے آتے ہیں اور یہ کہنے کے بعد کہا کہ اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جائے گی سنیے عزیز آن امان اَنَّ الْقُوَّتَ لِلَّهِ جَمْئِعَ قوت جو ہے کسی انسان کے پاس نہیں نہ ایک فرد کے پاس نہ تمام عوام کے پاس نہ اقتدار والے طبقے کے ساتھ قوت جو ہے وہ خدا کے ہاتھ میں آپ دیکھتے ہیں کہاں یہ آیت لارہا ہے یہ جو ان الفاظ کو سلوگن کی طرح دورانے والے ان کے سامنے تو یہ قوانین فطر کا سوال ہی نہیں لاز اف نیچر وہ ایک دیدہ ور نے یہ بات کہہ دی تھی نا واقع سرزید نے اس نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ دیکھو تو صحیح نیچر کے قوانین جو اس کے خلاف افر کے فترے لگے اور اسے نیچری کے ہاتھ یعنی آج بھی آپ نیچری جگہ سنتے ہیں نا کہ صاحب وہ اور اس کے بعد ہی وہ نیچری ہو گیا اور سید کی بات جس نے مان لی اس نے کہا بات ٹھیک کہتا اسے نیچری کہا گیا نیچری ایک ذرقہ بنا دیا گیا نیچری یہ سچ ہے انہیں کیا پتہ نیچر کیا ہے نیچر کے قوانین کیا ہیں انہیں کیا پتہ ہے کہ یہ قرآن کریم یہ کیا کہہ گیا ہی ان آیات کے قرآن کریم یہ سب کچھ کہنے کے بعد جب اس نے یہ کہا ہے کہ انل قوتل اللہ جمعیت اس کے معنی کی ہیں لیکن وہ تو کہتا ہے لا آیات اللہ قومین یاقلون یہ بات تو ان کی سمجھ میں آئے گی جو اقل و فکر سے کام لے تشارہ بھی تشارہ مندیہ نااکل مندیہ تدیگال وہ کہتا ہے اقل و فکر سے کام لینے والوں کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو ہم نے ایک جنایا ہے یہ سارا کچھ نظام فطرت یہ نیچر کے قوانین اس کے بعد یہ نتیجہ جو اخذ کیا جائے گا کہ قوت کا ذرچشمہ خطا ہے اس کے معنی کیا ہوں گے لیکن اقل و فکر سے کام لینا ہوگا اور اقل و فکر سے کام لینے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ سارا نظام چل رہا ہے قوانین خداوندی پر ولن تجدہ لسنت اللہ تبدیلہ اور بڑی تیز یہ ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرتا قوانین انسانوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں خدا کے بنائے ہوئے قوانین ہیں غیر متبدل قوانین ہیں اب یہ اس نے خارجی کائنات کے متعلق یہ ساری چیزیں مشہود معسوس مثالوں کے ذریعے سے سمجھا کر یہ کہا کہ یہاں تو تم مانتے ہونا کہ قوت کا ذرچشمہ خدا کی ذات ہے لیکن اس کے معنی امری یہ ہے کہ اس کے بنائے ہوئے قوانین جو ہیں ان میں یہ قوت ہے اور یہاں سے وہ نگاہ کا رخ موڑ دیتا ہے انسانی دنیا کی طرف اور کہتا یہ ہے کہ جس خدا نے کائنات کا نظام چلانے کے لیے اس قسم کے قوانین بنائے ہیں جن میں بڑی قوت ہے اسی خدا نے انسانی زندگی کے لیے بھی قوانین دیئے ہیں جس طرح سے کہ یہ قوانین اشیاء قدر فطرت کے خود بنائے ہوئے نہیں ہیں ان کے وجود میں آنے کے ساتھ ہی یہ قوانین بھی ساتھ وجود میں آگئے تھے خدا کے بنائے ہوئے ہیں ان کے بنائے ہوئے نہیں ہیں یہ سارا نظام کائنات اس حسن و خوبی سے اس لیے چل رہا ہے کہ یہ ان قوانین کی پابندی کر رہا ہے اس نے کہا کہ اسی قسم کے قوانین ہیں جو ہم نے انسانی زندگی کے لیے بھی دیئے ہیں ساری قوت جو ہے وہ ان قوانین کے اندر ہے جیسے کہ ان قوانین کے متعلق کہا لان تجدہ لے سنت اللہ ہے تبدیلہ ان قوانین میں کوئی تبدیل ہی نہیں کرے گا ان قوانین کے متعلق جو اس نے انسانوں کی زندگی کے متعلق دیئے لکھو یہ ان کے متعلق بھی کہا کہ لا مبدلہ لے کلمات کیا بات ہے قرآن کی عزیزہ نے مانتے ہیں یہ نظام فطرت جو ہے نا اس کے قوانین جہاں آئے ہیں ان کو سنت اللہ کہا ہے انسانوں کے متعلق جو قوانین اس نے دیئے ہیں رہی کے ذریعے سے انہیں کلمات اللہ کہا ہے بڑا عجیب لطیف فرط ہوتا ہے سنت وہ قانون ہوتا ہے جب مشہود ہو کے وہ سامنے آ جائے کلمہ وہ قانون ہوتا ہے جو نظریہ کے طور پر دیا گیا ہو اس لیے کہ یہ جو ان قوانین دیئے ہیں قرآن کریم نے انسانوں کے لیے یہ نظری حیثیت سے دیئے ہیں قرآن کے اندر عملی حیثیت سے انہیں قرآن انسانوں نے خود اپنے معاشرے کے اندر نافذ کرنا ہے جب ان قوانین کو معاشرے میں یہ نافذ کر دیں گے تو یہ سنت اللہ ہو جائے تو انسانی زندگی کے لیے بھی اس نے قوانین دیئے ہیں اب پوری قوت جو ہے وہ نہ کسی ایک فرد میں ہے جسے ملوکیت آپ کہتے تھے نہ انسانوں کی پوری جماعت کے اندر آئے ایک آون تو ایک طرف رہے جہاں سو فیصاد آپ کہتے ہیں جو جمہوریت ہے مغرب نہ وہ کلیسہ یا چرس یا مذہبی پیشواہوں کے پاس ہے جنہوں نے کہا کہ ہمیں نیابت حاصل ہے نمائن لگی حاصل ہے خدا کی اس نے ہمیں تفویز کر دیئے ہیں یہ سب غلط جس طرح قوانین فطرت اس نے کسی کو تفویز نہیں کر دیئے ہیں اپنی ہاتھ میں رکھے ہیں یہ قوانین جو انسانی زندگی کے لیے دیئے گئے ہیں یہ بھی تفویز نہیں کیے گئے یہ ایک ذابطہ قوانین ہے اور جب بھی مملکت کو وجود میں آتی ہے تو اس کا ایک ذابطہ ہوتا ہے آئین کا اور قانون کا ذابطہ وہ جسے آپ قوت نافذہ کہتے ہیں وہ ایتھارٹی جو کہتے ہیں جسے آپ حکومت کہتے ہیں اس کا کام ان قوانین کو نافذ کرنا ہوتا ہے تو جسے آپ اسلامی مملکت یا قرآنی نظام کہیں گے اس کا کام صرف یہ ہوگا کہ وہ خدا کے دیئے ہوئے ذابطہ قوانین کو نافذ کرے عملت معاشرے کے اندر صرف نافذ کرے یہ نافذ کرنے والے کے پاس قوت نہیں ہوتی وہ جو اتنے بڑے انجن کو چلاتا ہے ڈرائیور کھڑا ہوا اس کے پاس کوئی قوت نہیں ہوتی قوت اس ٹیم کے اندر ہوتی ہے جس پہ وہ کنٹرول رکھے ہوئے ہوتے ہیں جسے وہ نافذ کر رہا ہوتا ہے قرآن کی روح سے نظام یہ ہے آپ کے ہاں سیاست و حکمرانی کا کہ قوت پوری کی پوری قوانین خداوندی میں ہے جو اس نے ذہی کے ذریعے سے آپ کو دیئے اور وہ خود کے ذابطہ حدایت یا کتاب اللہ یا کلام اللہ یا قرآن مجید کے اندر دیئے ہوئے قوانین ہیں قوت ان قوانین کے اندر ہے یہ نافذ نہیں ہے تو پھر جس کا جی چاہے اپنے ہاتھ میں قوت وہ لے لے وہ غیر اللہ کہلائے گا اور اگر حقیقت میں یہ ایمان ہے کہ امن القوت للہ جمعیہ قوت ساری خدا کے ہاتھ میں ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قوانین خداوندی کو نافذ کیا جائے یوں یہ ساری قوت ان قوانین کو حاصل ہوگی اور قرآن کے الفاظ میں خدا کو قوت یہ حاصل ہو جائے یہ ہے جو قرآن نے کہا تھا ما قدر اللہ حقہ قدر ہی ان کے ہاں خدا کا تصور صحیح نہیں ہے خدا کا یہ تصور صحیح کر کے لیا یہ آپ دیکھئے کہ یہ جتنے اتنے اہم مسائل ہیں کس طرح سے حل ہو سے چلے جاتے ہیں میں پھر دہرا دوں اس چیز کو وہ جو کہا گیا ہے فارسی میں کہ وہ سر خدا کے ذاہد و عابد بقس نگف کہ خدا کا یہ راز کے جو عابد و زاہد جو مدعی تھے اس کو پانے کے انہوں نے تو کسی سے یہ بتایا ہی نہیں تھا در حیرتوں کے رند کشا آج کجا سنید حیرت ہے ہمیں کہ یہ بادہ کش جو ہیں انہوں نے کہاں سے سن لیا حیرت ہوتی ہے عزیزہ نے مانی یہ چیز لیکن بہرحال مجھے تو حیرت نہیں ہوتی مجھے تو یہ تعدد حاصل تھی کچھ شخص کے قریب رہنے کی کہ جسے مسٹر محمد علی جنہ کہہ کہ ہی کو کارتے رہے اس کے متعلق کہتے رہے کہ اس کے خیالات و نظریات میں اسلام کی چھینک تک نہیں کہی گئی میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی جتنی میں نے اتنے عرصے میں بھی تشریح کیا اور اس کے لیے کئی ہفتے کئی دن کئی مہینے لگ جائیں گے تشریح کرتے ہوئے اس نے ایک فکر میں بات کہہ دی کہ اسلامی حکومت کا یہ امتیازی خصوصیت پیش نظر رکھئے کہ اس میں ہماری پابندی اور آزادی کی حدود قوانین خدابندی مقرر کرتے ہیں اللہ قوت کے معنی یہی ہے نا کہ وہ پابندی اور آزادی کے حدود مقرر کرے یہ نہیں کرنا یہ کر سکتے ہو یہاں تک جا سکتے ہو اس سے آگے نہیں جا سکتے ہو یہ قانون کے مطابق ہے یہ خلاف قانون ہے خلاف قانون ہے مواخضہ ہوگا قانون کے مطابق ہے بلکل نہیں یہ ہوگا اسی کو کہتے ہیں نا آزادی اور پابندی اس نے اس خطہ زمین کی آزادی کے لیے فائٹ نہیں کیا تھا اس نے ساری جنگ یہ لڑی جو تھی وہ اس کے لیے تھے اس کے لیے تھی کہ انسانوں کے اوپر پابندی اور آزادی کا اختیار جو ہے وہ صرف قانون خدا بندی کے لیے رہے کسی انسان کے لیے نہ رہے یہ تھی جنگ عزیزان امان جو وہاں لڑی گئی تھی تاریخ پاکستان جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اب اس عمر کی ہستے میں مجھے یہ چیزیں کہنی چاہیے کبھی نہیں کہتا تھا کچھ طبعا انگساری تھی بھی ہے مجھے یہ سعادت حاصل رہی ہے دس سال تک ان کے ذہرے لباہ کام کرنے میں نہیں ان کے قریب بیٹھنے میں گھنٹوں ان موضوعات کی اوپر گفتگو ہوتی تھی ان کے ساتھ ایک ذکرہ ہے عزیزان امان اور حقیقت پر مدنی اسلام کے نقطہ نگاہ سے طاقت کا ذرچشمہ نہ بادشاہ نہ حکمرانوں کی جماعت نہ عوام نہ مذہبی پیشواہ کسر کوئی نہیں آزادی اور پابندی کی حدود قوانین خداوندی مقرر کرتے ہیں یہ ہے سارا راستہ یہ ہے اسلامی مملکت کا مجھے بنیاد یہ ہے دین یہ ہے قرآن کا بیغام یہ ہے اصل حقیقت اب قوت ساری جتنی بھی ہوئی عزادی اور پابندی کی حدود مقرر کرنے کی یہی تو قوت ہوتی ہے یہ اس نے کہا اور یہ بات اس شخص نے سمجھائی اس میسیج کے اندر کہ اطاعتدار حقیقت خدا کی ہے لیکن اس کا عملی ذریعہ اس کے قوانین ہیں جو اس نے قرآن میں دیئے ہیں اب دیکھئے بات کتنی صاف کرد ورنہ کہنے کے لئے تو یہ آج یہ بھی کہتے ہیں کہ قوت کا سرکشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن ان سے پوچھئے تو بتا ہی نہیں سکتے کہ اس کے معنی کیا ہے اس شخص نے بتایا یہ تھا وہ نسبل ہے جس کے لئے یہ مملکت کی تو میں کیا یہ راہ تھا کہ خدا کے متعلق صحیح تصور جو ہے قرآن کی روح سے وہ سامنے آ جائے تو یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں کچھ دشواری نہیں رہتے لیکن تیرا ہی دینا چاہے تو باتیں آزاد ہیں مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ یہ صحیح اور اس کے بعد کہا کہ اَنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ یاد رکھو کہ قوت جو ہے یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں خدا کے ہاتھ میں اور اس کے بعد آگے بات عزیز آنے من ان کے تو بس کی بات نہیں سمجھیں کہ ان کے نزیر تو ربط ہے ہی نہیں نا قرآن کے اندر کیسے حسین اشارے میں بات کر گیا کہ اب انسانوں کی دنیا کے اندر یہ خدا کی قوت جو ہے وہ کیسے آئے گی عملاً اس قوت کا نفاظ کس طرح سے ہوگا اللہ ہو یستفی من الملائکت رسولم ومن اللہ اس کے لئے اس نے طریقہ یہ مقرر کیا ہے کہ کائنات کی قوتیں جو ہیں اشیاء کائنات ان میں تو اس نے اپنے قوانین کو از خود زہی کر دیا ہے برائے راست زہی کر دیا ہے ہر شے کو اس کے پیداش کے ساتھ ہی بتا دیا ہے بچ کے بچے کو بتا دیا ہے کہ پانی میں تم تہر ہوگے مرغی کے بچے کو بتا دیا ہے کہ پانی کی طرف نہ جانا ہلاک ہو جاؤ گے اس کے لئے ان کی طرف کسی نبی کے بیجنے کی ضرورت نہیں کوئی رسول نہیں آتا بھیڑوں کی طرف یہ کہنے کے لئے کہ تم نے گھاس چھرنا ہے گوشنی کھانا ہے نظام کائنات کے اندر یہ جو نبوت یا رسالت کا تغور ہے یہ اس کی ضرورت کو ہی نہیں ہے برائے راست آتا ہے ہم نے شاہد کی مکی کی طرف زہی کر رکھی ہے برائے راست زہی کر رکھی ہے انسانوں کی طرف اس نے کہا کہ اس طرح سے برائے راست ہر فرد کو یہ زہی نہیں دیتے اس کے لئے طریقہ ہمارا یہ ہے کہ ہم ملائکہ میں سے منتخب کرتے ہیں اس مقصد کے لئے خود ملک کے معنی بھی پیغامبر کے ہیں انہیں ہم اس مقصد کے لئے منتخب کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قوانین وہ پہنچائے انسانوں تک لیکن وہ تمام انسانوں تک آکے نہیں پہنچاتے رسول اللہ ملعنات اور انسانوں میں سے ہم نے ایک شخصیت کو منتخب کیا ہوتا ہے کہ وہ پیغامات جو ہیں وہ پیغامبرانِ خداوندی انہیں آکے وہ پیغام پہنچاتے ہیں انہیں آکے وہ قانون دیکھیں یہ طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے اس نے کہا اپنے قوانین کو انسانوں تک پہنچانے کا وہ یہاں ان انسانوں کے اندر آدھ خود نازل نہیں کرتا اور میں بتا چکا ہوں نا کہ اس کے اندر تو بڑا بڑی لیم ہے اشیاء کائنات مجبور پیدا کی گئی ہیں ان کو اختیار و ارادہ نہیں دیئے وہ جبرن و قرحن ان قوانین کی اتاعت کرتی ہیں یا طبن یا فطرتن جسے آپ کہتے ہیں وہ اتاعت کرتی ہیں انسانوں کے متعلق یہ تھا کہ یہ اپنے اختیار و ارادہ سے یہ کچھ کرے اس لیے کہ انسان کو جو انسانی ذات یا اس کی خودی یا اس کا نقص دیا گیا ہے اس کی نشور نمار ارادہ کے استعمال سے اختیار کے استعمال سے ہوتی ہے اس لیے یہاں وہ خود سوانین اپنے دیئے تو ہیں اس نے اپنی طرف سے ایسے ہی جس طرح سے اشیاء کائنات سے دیئے ہیں لیکن کسی رسول تک پہنچائے رسول نے انسانوں تک پہنچائے اور پھر اس کے بعد ان سے کہہ دیا گیا وَمَنْ شَعَفَ الْجَكْتُرْ وَمَنْ شَعَفَ الْجَوْمِ یہ ہیں قوانین تم اپنے اختیار و ارادے سے جس کا جیچا ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرو جس کا جیچا ہے اس کی خلاف ورزی کرو اگر قوت تم نے صرف خدا کے ہاتھ میں نینی ہے تو ان قوانین کے طابق زندگی بسر کرو اور نظام ایسا وضع کرو کہ یہ قوانین جہاں عملا نافذ ہو جائے اگر ایسا نہیں تم چاہتے انسانوں کی ہی اطائف چاہتے ہو انسان ہی دوسروں کے اب کو اپنا محکوم بنایا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو رہنے میں اس کتاب کے انت جیسے جی میں آئے کرو نتیجہ بہرحال بھگتنا پڑے اس کے طابق زندگی بسر کرو گے تو کائنات کے نظام جیسا حسن اور رانائیاں اور نکسیں اور خوبصورتیاں پہلا ہو جائیں گی تمہاری اپنی زندگی کی اس کی خلاف ورزی کرو گے تو اس کا نتیجہ فساد اور انتشار اور ظلم اور جنوب یہ سارا کچھ ہو اب تمہارے جی میں آئے تو یہ اختیار کر لو تمہارے جی میں آئے تو اسے اختیار کرو یہ چیزیں ہم نے دے دیں ان اللہ سمیع ان بصیر اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ اندھا قانون دے دیا ہے کہ معلوم نہیں اس کے وہ نتائج نکلیں یا نہ نکلیں قانون دینے والا وہ جو ایک تصور یورپ میں یہ بھی ہے کہ خدا نے یہ قانون تو دے دی ہیں کائنات کو پھر وہ جیسے گھڑی کو وہ آٹھنے دن جس کو پوک دیتے ہیں گھڑی کو وائن کرتے ہیں اور ایک دفعہ اس کو پوک دے دی جائے تو آٹھ دن تک پھر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اس کو تو ان کا تصور یہ ہے کہ ایک دفعہ کائنات میں خدا نے یہ چابی دے دی ہے آہوہ اتمنان سے سو رہا ہے یا کسی اور کام میں مشغول ہو رہا ہے اور اس کی طرف اس کی اب کوئی توجہ نہیں ضرورت ہی نہیں اس کو سویلہ ہو گیا ماذا اللہ ماذا اللہ تارشہ نے دیا گیا فتر نہیں قانون کے پیچھے جو قوت ہوتی ہے نافذہ عزیزہ نے مان اس کو تو بڑا الیٹ رہنا پڑتا ہے ہر وقت ذرا قانون کی طرف سیام کیونکہ قانون نافذ کرنے والی حسیٰ کی تو قانون خود لا قانون یہ دھو جاتا ہے دے نتیجہ ہو کے رہ جاتا ہے اس لئے یہ کہا کہ قانون ہم نے دے دیئے ایک منز کے بعد یہ نہیں ہے اس دینے کے بعد کہ پھر ہم کہیں آؤ چلے گیا ختم ہو گیا یہ اندھی قوت جو ہے blind nature نائی ان اللہ سمیعن بصیر دیکھتا ہوں سب کچھ سنتا ہوں سب کچھ علم رکھتا ہے علم رکھتا ہے وہ خدا ماضی کا بھی علم رکھتا ہے مستقبل تک کا علم رکھتا ہے جانتا ہے کہ جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کا کچھ نتیجہ ہمارے قوانین کے مطابق کیا نکلنا ہوگا یاد رکھو قانون دینے کے بعد یہ نہیں ہے کہ تم قوانین کی خلاف ورزی کرو اور نتائج اپنی مرضی کے مطابق نکالی یہ تو اختیار تمہیں حاصل ہے کہ جی چاہے تو مصری کی دلی کھالو اور جی چاہے تو سینکیہ کی پوریہ پھانک لو یہ تو تمہارے اختیار میں ہے یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے کہ سینکیہ پھانکو اور نتیجہ مصری کی دلی کا نکالی نہیں یہاں تمہارا اختیار ختم ہو جاتا ہے وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ لَهُ تمام معاملات کے سیصلے جو ہیں وہ ہمارے قانون ہی کے مطابق عزیز آن امان آپ نے غور فرمایا کہ قویعن عزیز کہتے ضعفت طالب و مطلوب کہتا اس کے بعد یہ کہتے کہ کیا طریق ہم نے اختیار کیا اپنے قوانین کو انسانوں تک پہنچانے کا کتنے اہم مسائل ہیں جو قرآن ان الفاظ میں ان آیات میں حق ترکے چلا جاتا ہے قرآن جو قدم قدم پہ چار آیتوں کے بعد یا قدون یا تفق کرون یا شعرون یا تدبرون تحقید کرتا چلا تا غور کرو فکر کرو شعور سے کام لو تدبر سے کام لو علم سے دطیرت سے کام لو وہ وہ کیوں زور بیتا چلا جاتا ہے مذہب کی تو کسی معاملے میں بھی آپ کو اپنے فکر کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں تو کیوں آپ پوچھیں نہیں سکتے یہاں قدم قدم کے اوپر وہ کیوں کی بات کر رہا ہے وہ اس لیے کہ یہ ہیں وہ آیات جن کے اوپر آپ غور فکر کریں گے تو یہ معاملات آپ دیکھتے ہیں کیسے انہی کے اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں انہی کے اندر موجود کتنا اہم مسئلہ ہے ہمارے ہاں بنیادی مسئلہ آپ کے ہاں کا نظام اس لیے کس طرح سے حل کرتا ہوا جالا جاتا ہے یہ کچھ کہنے کے بعد کہ ہم نے یہ قوانین اس طرح سے دے دیئے اب جیسا میں کہا کرتا ہوں کہ ہر سورت کے آخری آیات میں قرآن ساماب کر کے رکھ دیتا ہے وہ ساری تعلیم کو جو پوری سورت میں دیری ہوتی ہے ہم سورہ الحج کی آخری دو آیات سے آگئے یہاں تک پہنچ گیا کہ قوت کا سرچشمہ قانون خداوندی ہے قوانین خداوندی کو ہم نے رسولوں کے ذریعے سے پہنچا دیا ملائکہ رسول تھے انہوں نے کسی ایک رسول تک پہنچا دیا اس رسول نے پیغامبری کا فریضہ ادا کیا اپنے وقت کے تمام انسانوں تک پہنچا دیا رسالت تو ختم ہو گئی یعنی نبوت ختم ہو گئی خدا کی طرف سے قوانین ملنے کا طریقہ کیونکہ وہ قوانین اس میں مکمل ہو گئے غیر متبدل ہو گئے محفوظ ہو گئے اس کی تو ضرورت نہیں اب باقی کام جو ہے ان کی اطاعت کرنے اور انہیں دوسروں تک پہنچانے اب اس کے لیے خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا اس کی ضرورت نہیں ہے کیا کیا جائے کہا گیا کہ پہلے تو سن لکھو یا یو لذی نام اب خطاب آ رہا ہے بالخصوص ان کی طرف جو اس حقیقت پر ایمان رکھتے ہیں اس کی صداقت نظام ہمارے ہاں کی سیاست کا تمدن کا معاشرت کا معیشت کا یہ ہے کہ قانون خداوندی اصل قوت کا سرچسمہ ہے انہی کو نافذ کرنا ہمارے ہاں کا جو نظام ہے یا حید ہے اس کا فریضہ ان قوانین کو نافذ کرنا ہے ان کے اندر یہ قوت موجود ہے جو اس حقیقت پہ ایمان رکھتے ہیں اس پہ یقین رکھتے ہیں یا ایو لذین آمن آمن ارکعو واسدو وابدو ربکو جان داد آخری الفاظ ستائے تختیار کرو کامل معکومی تختیار کرو وہ کس کی لفظ رب کہا وہ جو تمہاری نشو نماء چاہتا ہے کیا ہوا نشو نماء اور پرورش قوانین کے اتباع سے ہوتی ہے فیزیکل لائف میں آپ دیکھ لی صحت کے متعلق قوانین غذا کے متعلق قوانین لباس رہنا سہنا سانس لینا سب کے لئے قوانین ان کے مطابق زندگی بسر کرتے چلے جاؤ تو پرورش ہوتی چلی جائے ان کی خلاف ورزی کرو صحت اسی قسم کے جیسے ہم پہ لاغے ہوتی یہ ویٹنری ہسپیٹل کے اندر بھی وہی دوائیاں دی جاتی ہیں جو انسانوں کو ان امراض میں دی جاتی وہ ذرا سا خوراق کا فرق ہوتا ہے انسانوں کو اگر گرہم جب طولوں میں لیتے ہیں وہاں پا پکا سیر پکا دے لیکن ربکم جو وقت آگے ہے وہ انسانوں کی جو زندگی بہتیت انسان ہونے کے اہوان سے بھی موٹی اس کی ربوبیت بھی اس کے اندر آتی ہے اور وہ ہے اصل شہر اس کے لیے ان قوانین کی ضرور پڑھتی ہے سبھی قوانین تو ویسے بھی سائنس کے ذریعے بھی ملوم کیے جا سکتے وابدو ربکم لفظو ہیں آم نرکو واسجدو ترجمہ ہے رکو کرو سجدہ کرو ہم محفوم ہمارے سامنے ہے یہ نماز میں پہل رکو کرو پہ سجدہ کرو بنیادی طور پہ دونوں کے مانے خدا کے قوانین کے سامنے جھپ جانا سر تسلیم کرنے نہ ہے لیکن جو اس کی عملی شکل ہے اور ویسے مادے کے اعتبار سے بھی اگر اس میں یہ دیکھئے رکو رکا ہے سجدے میں اور رکو میں آپ دیکھئے نماز کے اندر بھی جو فرق ہے جکاؤ پہلے بھی نہیں ہوتا ہے کامل جکاؤ ابھی نہیں ہوتا اور اس کے بعد کامل جکاؤ یہ جو نظام خدا وندی یا قوانین خدا وندی کے مطابق نظام قائم ہونا ہے اور اس میں ان پر عمل کرانا جائے گا یہ متدریج عمل ہوگا اس کے اوپر یہ شبہ شب انقلاب نہیں لاتا لا سکتا ہی نہیں لانا چاہتا ہی نہیں لائے گا ہی نہیں اس لیے کہ یہ تو لاتا ہے نہیں ہوتی وہ کہتا خارج کی تبدیلی کچھ معنی نہیں رہا یہ اندر کی تبدیلی کی بغیر قوانین بنواتے ہیں نا یہ ساری دنیا والے جو ہیں اور جو کچھ اس کا عشر ہو رہا ہمارے سامنے ہے یہ سب سے بڑا فریم ہمیں دیا جا رہا تھا نا جس کے بغیر چین کا روس میں تو بہرحال وہ ہوتا ہی نہیں وہاں کیا ہوتا ہے چین کے اندر یہ چیز تھی کہ وہاں دیکھ یہ ساتھ اس کے بغیر کیسے یہ کچھ چلتا ہے حالان کے موزے تنگ یہ کیا گیا تھا اپنی پارٹی کہ جب تک آپ ذہنوں کے اندر تبدیلی پیدا نہیں کرتے یہ انقلاب نہیں آسکتا یہ چونکہ ذہی کی روح سے قوانین وہاں بھی نہیں تھے چار دن ہوئے ہیں ابھی ان کے ہاں کی اتنے بڑے سربراہ کو جن کو انہوں نے اتنی بڑی حسیت دی ہوئی تبا ہوئے ہوئے روح خبریں آ رہی ہیں کہ کتنوں کو موت کی سزا دی جا رہی ہے تغیر نفض کے بغیر عزیز آن امان خالص قوت کی زور کے اوپر قانون جو ہے اس کی عطایت یہ نہیں کرائی جاتا تو قرآن کا نظام یہ ہے کہ یہ بتدری ذہنیت کے اندر تبدیلی کرتا ہے اور جونیو تبدیلی ہوتی جاتی ہے اس کے مطابق ان قوانین کی عطایت کرا تیرہ سال کی زندگی میں ان قوانین کی حکمرانی وہاں قائم نہیں ہو سکی تیاریاں ہو رہی تھے اس کے لیے جو کہو وہاں بھی تھا لیکن وہی تک جہاں تک وہاں حالات اجازت دے رہے تغیر نفس جو تھا اس کا پروگرام تھا جو عمد میں آ رہا تھا اور اس کے تابع جہاں تک وہاں امکان تھا ان کی عطایت کی جا رہی اور مدنی زندگی میں جب پہنچے ہیں تو وہاں یہ تغییر نفس ان کے اندر ہو چکا تھا یہاں آگے مملکت قائم کی اب ان قوانین کی کامل عطایت یہاں پہنچ ہوئی میں اپنی بصیرت کے مطابق یہ لفظ استعمال سے ظاہر کیا ہے اور جب وہ کامل عطایت آجاتی ہے مملکت کے سیام کے بعد پورے کے پورے قوانین کی عطایت اسے اس نے تجدہ کہا یا ایو لذین آمن ارکو واسجد اور مقصد وابد ربا سن محکوم یہ خدا بند یہ کچھ مقصد اس سے کیا ہے کیا کرو وقال الخیر لفظ ایک ہی ہے خیر اب ترجمہ جو ہمارے ہاں ہوتا ہے نیک کام کرو اور جب نیک کام کرو کی بات ہو گئی تو نیک تو تو متین آپ نے نیکی کو کیا نہیں مولانا ناب الکلام ازاد مرہوم نے سیدھی سی بات اس نے جس بھی کہ خدا پرستی اور نیک عملی کی زندگی یہ ہے اسلام اور یہ تمام مزہ ہمیں یقصہ طور پر پایا جاتا ہے نیک کام وہاں کی نیکی ہیں کار دیا دے پہنٹے آٹا پہنٹے پھر دے سان چڑیاں لکھ چوگا رکھ دے پھر دے آگے سان گائیاں واس سے دون دی نکر ہسی ہون دی چوڑیاں لکھ یہ سار جتنا غریب مسلمان تب کا ذمہ دار تھا آپ کو معلوم نہیں ہے شاید یہ عداد و سمار پنجاب کا ذمہ دار کا طبقہ یہ تقاش کار ہندو بنیوں کا کس قدر مقروض تھا دیواری کی حد تک ہوا ہوا تھا انسانوں کا خون نچوڑتے تھے گھوڑوں کو پانی پلانے کا کام خیرات کا اور خیر سے ہمارے خیرات آگئے چل کچھ خیر خیرات کام بھی کرے خیرات بھی کچھ حتوں دیا کرو خیرات دیا ایک طبقہ مستقل طور پر رکھو اپنے ہاں بھیک منگوں کا اور اس کے بعد پھر ان کو خیرات دیا کرو بیچ میں سے بات جا جا رہا تھی یہ جو ہے نا آپ کے ہاں کے وہ چور کے ہاتھ کٹ دو تو ہمارے ہاں تو یہ ہمارے مادرن مفتر مادودی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ ہر بات بھڑی دلیل ریشنل پر کرتے ہیں تو خوال پیدا ہو گیا کہ ایک ہاتھ کٹ دیا پھر اب تو اس کا بھی نہیں رہا اس کے بعد وہ لکھتے یہ ہیں کہ اسلامی نظام کا یہ فریضہ ہوگا کہ یہ ایسے لوگ جو کام کرنے سے یوں معروض ہو جائیں ان کے لئے وہ انتظام کریں ان کی دھیق اور ان کی خیرات خیر جو تھا خیر وہ خیرات ہو گیا میں نے آپ کو بتایا ہوا نا پھر الفاظ یہ بڑی تلسماتی چیز ہے یہ ساری چیز بیان کی ہے جو قرآن نے کہا تھا بہت بڑی خصوصیت جو اس کو دی تھی وہ قوت گویائی بیان تھا نا یہ الفاظ تھے نا لیکن جیسے انسان ہر خدا کی دی ہوئی قوت کو غلط استعمال کرتا ہے تو پوچھو نہ اس کی تباہیاں کیا مچ نہیں ہے یہ بیان کی قوت جو ہے یعنی اہوان اس لیے اچھا ہے بیان کی قوت نہیں کوئی اہوان جھوٹ نہیں بول سکتا تباہ تباہ بول دائیں نہیں کر اس دیکھے ہی نہیں ہو کسی بکری نہیں ہو کھا ہے یہ نئی می آج نہیں کھا دائیں ہی آن جھوٹ بھی نہیں ہو کر اس کو قوت گوائی دی تھی تو پہلی بات اس کے آئی ہے کہ جھوٹ بول اور پھر شرحی فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اہم ضرورتوں کے لیے جھوٹ بول بول شرح واجب ہو جاتا ہے یہ ان کے آن دائیں بھی میں نے کھا کہ یہ الفاظ جو ہیں یہ بڑا گھر دندہ تعدہ کر بیان کی قوت کو جب ناجائز استعمال کیا جائے تو عجیب عجیب چیزے تعدہ ہو جاتی ہے تو یہ خیر جو تھا آپ کے ہاں آساڈے کرائیں تو خیر تھی تھی گالا آہون تے باہر آل آئی ایک تھی گھر تھوڑا جائے باہر حکیر نو منگن وارے نو روٹی پکی نہیں آگی کہنے منگن وارے انو راہ دی روٹی پائی دی لی راہ راہ دی راہ دی باستی اور عزیز آن امان ہر وہ شخص جس تو آپ خیرات دیں گے انو باستی روٹی دیں انو تازی بھی دے ہوگی چون باستی ہو کے چمکتی ہوئی حدیث ہے نبی صلی صلی کہ خیرات سے خیرات دینے والے اور لینے والے دونوں کے دل جو ہیں پتھر کے جو اس سے غیرت نفس مٹ جاتی ہے دینے والے کے دل میں تقبر صادح ہو جاتی یہ تو اس دور کی چیزیں ہیں جب ابھی آپ کا نظام قائم نہیں ہو رہا نظام کے قائم ہونے کے بعد یہ چیز جو ہے جسے آپ خیرات کیا چیز خیر میں نے جیسا بتایا ہوا ہے اس کا تو مادہ ہی اختیار جو لفظ ہے اس کا مادہ ہی خیر ہے یہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی آزادی چاہتا ہے صرف ان حدود کی پابندی چاہتا ہے جو خدا نے مقرد کی ہوئی ہیں اس کے اندر وہ ہر فرد کو آزاد دیکھ نا چاہتا ہے یہ جسے آپ یہ سیل خیرات کہتے ہیں نا خیر جسے کہتے ہیں وافد الخیر یہ وہ کام ہے جن سے انسان کے اختیارات میں وسط پیدا ہوتی اپنے ہی نہیں انسانیت کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ ایسے کام کرو کہ انسانیت کی غلامی کی زنجیریں ٹوٹ جائیں ان کے اختیارات میں وسط پیدا ہو جائیں لیکن اختیارات بے باست نہ ہو جائیں حد مقرر کردی کے یہاں وفال الخیر اور اگلا پھر سکرا ایک دفع جس کے لیے سر جوڑ کے بیٹھ سیں کانفرنسیں کرتے ہیں مجاورتیں ہوتی ہیں کہ صاحب بالاخر جس مصیبت میں ہم فک گئے ہیں اس سے نکلنے کا کوئی راستہ بھی ہے مسلمان کہیں کامیاب بھی ہوتا چاہے گا اس کو کہیں غلبہ بھی نصیب ہوتا چاہے گا اس نے یہ سارا کچھ کہا کہ یہ کچھ کہو لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون اب یہاں پھر وہی لفظ تُفْلِحُون عام ترجمہ کروگے تجھے کہ تم کامیاب ہوگی لیکن یہاں تو پھر وہی لفظ فلاحت تو ہمارے ہاں تو خیر استعمال بھی ہوتا عام عربی بھی ہوتا یہ خیتی ہوگا آنے کے معنی پرانے کریم مثال ہی ہمیشہ تُفْلِحُون کے معنی یہ ہے تاکہ تمہاری خیتیاں برو مند ہوں سمر بار ہوں کامیاب ہوں خیتی کیا ہوتی ہے خیتی ایک منہ سا بیج اس کے صلاحیتیں اور استعداد ساری اس کے اندر محدود ہوتی ہیں اس بیج کے اندر محدود ہوتی ہیں گھوٹی ہوئی ہوتی ہیں ان کو اختیار نہیں ہوتا ان کو آزادی نہیں ملتی اب مناسب نشو نواز اچھی زمین پانی حرارت روشنی وغیرہ سوٹتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اختیار کی وسطیں بڑھتی ہیں کونپل نکلتی ہے اور بڑھتی ہیں پودا بنتا ہے اور زیادہ اختیارات کی وسطیں بڑھتی ہیں اور آخر الامر وہ سمر بار ہوتا قرآن فلاق کا تصور ہے کس کے لئے کرنا کیا ہے پروگرام ایک ہی آیت آخری ہے چند الفاظ ہیں اجازت دوگے تو دو چر من زیادہ بھی ہو جائیں گے لیکن آیت ختم ہو جائے گی وَجَاہِرُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ ہی ہمارے ہاں جہاد کا لفظ جو ہے اب استلاح کے طور پہ تو اس جنگ کے لئے استعمال ہوتا ہے جو دشمن کے مقابلے لی جائے اور انہی کے لئے جو وہاں حق کے مدافعت میں باطل کے مقابلے میں امدن جانبوز کر بطیب خاطر ہنستف ہوئے جان دے دیتے ہیں قرآن میں تو یہ لفظ نہیں ہے ان کو تو مقتولین کی سبیل اللہ ہی قرآن نے کہا ہے خدا کی راہ میں قتل ہونے والے ہمارے ہاں استلاح میں اس کو شہید کہا جاتا ہے بہت بڑی تیز ہے یہ جسے کہا گیا ہے شتار 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 ایک بات آج کل پہ شہید کی نہیں کہندے ہے لیکن جہاد جو ہے لفظ اس کے معنی وہ قتال ہے اس کے لیے آخری جو ہے اس قتال کو بھی جہاد کہتے ہیں جاہد فللہ ہے حقہ جہاد ہے پروگرام خدا خدا بندی کے لیے اس جہاد کے معنی ہوتا ہے کوشش کرتے رہنا جد جہد کرتے رہنا سگو تاز کرتے رہنا مسلسل تگو تاز کرتے رہنا یہ عزیزان من کوئی پانچ وقت کی نماز بننے کے بعد صرف بادل کی قوتیں تو ہر جگہ سفارا ہوں گی اس لیے یہ کہا ہے کہ یہ کوئی خاص بات میدان جنگ تک محدود نہیں جہاد کی آخری منزل وہ قتال ہے جسے ہم جنگ کہتے ہیں جہاد کیونکہ وہ آخری منزل ہوتی ہے اس کے لیے بھی ہمارے ہاں اسطلاع جہاد کی یہ آگئی ہے قرآن میں بھی ہے اس منزل کے لیے جہاد لیکن صرف یہ قتال نہیں ہے پوری جد و جہد ہے اس کے لیے میں نے کہا تھا کہ نبوت نبی صلی اللہ کی ذات سے ختم ہو گئی رسالت جو ہے یعنی اس پہ عمل کرنا نظام قائم کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا یہ تو وہاں حضور کی ذات پر ختم نہیں ہوا قرآن امت تشکیل کی قرآن میں اب یہ امت جو ہے اس کا فریضہ ہے دیکھئے الفاظ پہلی آیت میں تھا اللہ یس انتخاب کر لینا منتخب کر لینا چن لینا وہ چن گیا ایک فرد اس کے لیے کہ نبوت یا خدا کے حکام اس تک پہنچائیں اس کے فریش اور آگے ہے اجتباع اور منتخب کر لینا اس نے اب تمہیں منتخب کیا اس مقصد کے لیے یہ امت عام قوم نہیں ہے یہ ایک مقصد کے لیے منتخب افراد پر مشتمل ایک امت ہے ایک ملت ہے جس کا فریضہ وہی ہے کہ نبی اکم نے رسالت کے ذریعے سے سر انجام دیا اور یہ جو چیز ہم کہہ رہے ہیں وَمَا جَعَلَ أَلَيْكُمْ فِي دِينَ مِنْ حَرَجِ یہ نہ سمجھو کہ خدا نے کوئی اپنا کام آپ سے کرانا ہے اس واسطے بگار لے رہا ہے تم سے تو یہ تو سب کچھ تمہاری ہی نشو نماء کے لیے کیا جائے مریض کو تو زبردستی بھی دوائی پہ لانی پڑتی اس کے چیز تے چارتے بھی سرجری کرنی پڑتی ہے لیکن یہاں تو وہاں تک کا سوال نہیں یہ کوئی بگار کی بات نہیں یہ تو تمہارے ہی اپنے فائرے کی چیزیں ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وربکم جو کہا نشون وا کرنے کا یہ طریقہ اور یہ کوئی نئی بات نہیں یہ تم سے کہی جائے ملت ابی کم ابراہیم یہ وہی نظام ہے ویسے بھی ابی کم عربوں کو کہا گیا کہ جاز کی عرب تو بنی اسماعیل میں سے تھے ان کے جد امجد ویسے ہی عزرت ابراہیم علیہ السلام سے لیکن ایک نظام کی حیثیت میں جو دین سامنے آتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ہی ہمارے سامنے آتا ہے اس لیے اسے ہمیشہ ملت ابراہیمی کہہ کہ پکارا جاتا ہے اور اس میں کہا کہ یہ یاد رکھ ہو اب امت تمہیں ایک من آیا ایک امت میں کئی رفعہ کہہ چکا ہوں اسلامی مملکت یا اسلامی نظام کی بنیادی نشانی یہ ہوگی کہ اس میں ایک امت ہوگی اس میں کوئی فرقے نہیں ہوں گے کوئی مختلف قسم کے آزاد نہیں ہوں گے مختلف پارٹیاں نہیں ہوں گی مختلف گروہ نہیں ہوں گے مختلف نسلے نہیں ہوں گی مختلف امت واحدہ نہیں اس کے اندر مختلف سرک اتفادیاں موجود ہیں تو وہ اسلامی ملت نہیں ہے وہ اسلامی نظام نہیں ہوگا اور ایک فرد کا ایک نام ہوتا ہے اس سے وہ پہچانا جاتا ہے مختلف افراد کے مختلف نام ہوتے ہیں مختلف ناموں سے پہچانے جاتا دو فرد اگر ایک نام کے ایک جگہ ریاض نے کیا کیا ریاض نے یہ کوئی ہوئے ملیج ریاض ہے کوئی نہیں پوچھ ریاض پھر اگر دسنا پڑھ گی ریاض پچانے معامدین مالا یعنی اس کے لیے الگ ضرور شرقہ بندی کے لی آج سے آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ آپ کون ہیں وہ کہے اگر مسلمان مسلمان کیا ریاض ہے الحمدلللہ سنی مسلمان چاچے مام جن والا سنی کیا سنی یعنی نظر اندار مالا پانسا ریاض کیا سنی میں جی اہل سکہ کیا سکہ دائے من اللہ یعنی حدیث میں سکہ مطبئ سکہ سکہ حنفیدہ مطبئ ہے اچھا اچھا سکہ کسی ہے سکہ حنفیدہ مطبئ کیا سکہ دیوبندی یا بریلی سکہ دیوبندی میرے دیوبندی یا بریلی آیا کسی سلسلے خیار نال بیٹ بھی آگی ہو جی تیرے بغیر تیرے مکمل ہی نی نی اچھا بڑی خوشی دیگ گال کہ کیرے سلسلے تیش کی نظامی تھی صابر امت میں جاب تھا فرقہ بیدا ہوتا عزیز آن امان تو خیر اے کش ہو سریعات مطبئ دستا پہل اور جس نے یہ امت بنائی تھی تبیحاً جس باب کے یہ دیتا اس نے تمہارا نام صرف مسلم رکھا صرف ایک نام اور ماں باب تو ایک نام رکھا یہ کسی سرد کا نام نہیں دیا ہوا عزیز آن امان بڑی اہمیت ہے اس نام کو اس نے تمہارا نام مسلم ہم بڑی اے ہم قدادہ نام رکھے آئے نا ہو رہے تو کوئی راضی نہیں ہے مسلم یعنی جو اس نے نام رکھا تھا وہ کافی نہیں چلتا ہے پھر آگے سلسلہ جتنا بھی ہم نے بتایا ہوا سما کم المسلمین تو مسلم سے بات ہی نہیں پہتانی جاتے ہوا سما ک المسلم اور کہا کہ یہ آج کی بات نہیں ہے تمہارا ہی نام ہم نے یہ رکھا من قبل وفی حاضر اس سے پہلے بھی جنہوں نے اس نظام کا عطائق کی اور اس کے مطابق کرے انہیں بھی ہم نے مسلمان ہی پکارا تھا مسلم پکارا تھا تمہارا نام بھی ہم نے مسلم ہی رکھا ہے نظام کیا ہے تمہارا فریضہ زندگی یہ ہے ہم نے تمہیں اس کے لئے منتخب کر لیا ہے مقصد یہ ہے کہ تم تمام اقوام عالم کے عمال کی نگرانی کرو اللہ اللہ کہاں ظلم ہو رہا ہے کہاں بے انصافی ہو رہی یا کہاں داندلی ہو رہی ہے ساری دنیا کے عوال کے اوپر نگار اس مقصد کے لئے تمہیں چند لیا اور تمہارا اپنا نظام یہ نہیں ہے کہ تم بھی بغیر کسی نظام کی ہو رہے تمہارا رسول تمہارے اوپر نگران رہے جا ہر نظام اور ہر ملت کے لئے ایک نگران کی ضرورت ہوتی اسی کو مرکز ملت رسول اللہ کی وفات کے بعد یہ بات نہیں تھی کہ اب ضرورت نہیں رہی تھی امت کو کسی نگران کی امت بغیر نگران کے تو ریوڑ رہ جاتا ہے بغیر گھڑری کے جیسے ہو وہ نظام اسی طرح سے قائم رہنا تھا وہ نظام تھا جسے ہم کہتے ہیں خلافت راہ یہ اس نظام کے نار رہنے کا نتیجہ تھا کہ پھر نہ مسلمان کا نام کافی رہا نہ کوئی ایک امت امت واحدہ رہی یہ سب ٹکڑے ٹکڑے جو ہو گئے اور اتنے نام لکھ بھا گئے یہ صرف اس مرکز کے نار رہنے کی وجہ سے اور اس کے بعد جب بھی اسلام کا نظام آئے گا اتنی شکل یہی ہوگی عزیز آن من ایک امت ایک نظام ایک ذابطہ قانون قرآن مجید اس کے اوپر چلانے والی وہ جو ایک قوت ناصدہ جسے آپ کہتے ہیں اس کی ضرورت ہوتی ہے نظام کے لئے وہ جسے ہم کہتے ہیں جسے میں مرکز ملت آمد پہ کہا سکتا یہ قائم ہوگی پھر اسلامی نظام قائم ہو فریضہ ان کا فعقیم الصلاة وآت الزکاة ان کی تشریح میں متعدد واقع چکا ہوں اقامت صلاة کیا ہے فرائض خدا وندی کا اتباع کیے جائے وآت الزکاة یہ اس کا مقصد مقصد اس کا عالم گیر نشو نماز کے سامان بہم پہنچاتے چلے یہ تمہارا فریضہ ہے پھر آخر میں وَا تَسِمُوا بِاللَّهِ پھر سُن لُو وہاں کہا تھا وَابَدُوا رَبَّكُمْ ایک خدا کے قانون کی اتائے پھر یہاں کہا کہ سن رکھو سامنا ہے تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے تو قوانین خدا بندی کو صرف پکڑنا ہے یہ ہے تمہارا نظام ہو وَا مَوْلَا کُمْ کوئی تمہارا آقا نہیں کوئی کوئی تمہارا حاکم نہیں صرف وہی ہے وہی مولا وہی آقا ہے وہی حاکم ہے آپ تو قدم قدم کے اوپر مولا نہ ملتے ستا ہوا مولا وہ تو مولا کسی کا بھی نہیں آبرا اور پھر جب الفاظ عام اس طرح میں آتے ہیں تو میرے مولا لے گیا نہ بھی ہو یا اندازہ لگا کہا چلے جاتے ہیں کوئی مولا فن نعم مولا آ جس کا آقا اور حاکم اس قسم کا ہو کتنی خوش جواری ہیں اس کے اسے میں آتی ہیں نعم کے یہ معنی ہوتی جو اپنی عطایت نہیں کراتا قانون کی عطایت کراتا ہے وہ نعم النصیر اور پھر ہر مشکل میں تمہاری مدد بھی بری کرتا ہے کسی اور کی طرف نہ دیتے نہ اس نظام میں کوئی کسی انسان کا معغوم ہوتا ہے نہ محتاج ہوتا ہے نعم المولا ونعم النصیر وہی ہوتا ہے سورہ الحاج عزیزہ سورہ